موسیقی 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 کہ گارنٹی کے بعد جو ہے وہ کدھر گئی ان کی صداقت کدھر گئی ان کی امانت بنیادی طور پر یہ جو بیان ہے مریم بی بی کا یہ ایک سیاسی بیان ہے اور یہ ایک سیاسی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس اور چوئیس کوئی نہیں ہے لیکن وہ اپنے سکے چچا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب آپ کرپٹ ہے وہ اپنے سکے چچا کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ پارٹی سزارت میرے حوالے کر دیں انہوں نے سیاسی انداز میں ان کو مخاطب کیا ہے اور کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ سادت تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تنسن بولا بلکل شاید میں یہ لفظ نہیں کیا آنا چاہتا تھا لیکن دین سو تو جب مجھے سمجھ میں آتی یہ بات وہ یہی ہے کیونکہ شباز شریف کی عادت ہے ہمیشہ بگیتے ہیں دھیلے کرپشن نہیں گئے لیکن دھیلہ کیا ان پر عربوں کی کرپشن نکلے والی ہے جو جو حالات کی رفتار بڑے گی جو جو الیکشن ہوں گے الیکشن کا جیسے اعلان ہوگا آپ دیکھئے گا کیسی راتوں رات کلا بازیہ لگیں گی بظاہر تو یہی ہے کہ شباز شریف کے خلاف ابھی کوئی بظاہر اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ابھی تو آپ دیکھئے بڑا کچھ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی گیا ہے عمر ابھی تو بڑا کچھ سامنے آئے گا اور کچھ چیزیں ابھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ کہاں سے سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور اس جیسے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنے بڑی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بار سے نہیں ہیں مشکل بھی نون کے سٹالورٹس کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے فیاض برائی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح مونیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو تنزن بولا ہے کہ شباز شریف صاحب صادق اور امین ہے آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں میں بالکل اتفاق نہیں کرتا آج مونیب صاحب اور آج عمر دونوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کسی طرح جو میاں صاحب کا گھر ہے گرانہ ہے اس میں تفرقہ پلا کے چھوڑنا ہے نہیں نہیں میں بالکل نہیں چاہ رہا دیکھیں یہ بالکل میں تو شروع سے کہتا ہوں یہ کوئی نہ نون ہے نہ میم ہے نہ شین ہے یہ ایک ہی گھر ہے اور ایک ہی گھر کے لوگ ہیں ان کے مفادات ایک ہیں ان کی سیاست ایک ہے آپ نے دیکھا رہے ہیں کہ آج جس طرح مریم نے چاچا کے گھٹنے چھو کر کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل آنر ثابت ہو گئے ہیں یہ جو لڑائی کے معاملات ہیں جی ان میں کچھ شیاسی وراست پر تقسیم ہو رہی ہے کچھ اور مسائل ہو گئے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی حدتہ کے حبریں اپلائی جاتی تھی آج میں نے شہباز شریف کی باڑی لینگویج دیکھی ہے آج وہ ایک اور confidence میں نظر آ رہے ہیں بنیادی طور پر مجھے آج لگ رہا ہے اور آج کی جو جب سے یہ برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے نون لیگ اب الیکشن کی تیاری میں آ گیا ہے اب نون لیگ کی جتنی بھی حکم عملی ہے اس میں میم اور شین ختم ہو گیا ہے اب وہ دو ہزارتیس کے الیکشن کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور کی پلاننگ بھی یہی ہے یہ بلدیاتی الیکشن سے پتہ لگ رہا ہے ان کی تیاری جی بالکل اب ان کی سیاست جو ہے وہ سیلیکشن کی طرف جا رہی ہے اور ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب بیانیاں کوئی بھی ہو کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی طریقہ ہو اب ہم نے انتہابی عمل کا حصہ بننا ہے کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا عمر کہ اگر ہم انتہابی عمل کا حصہ اب جتنی بھی قیادت ہے یہ پچھلے دو تین ماہ سے یہ ڈیبیٹ چاری تھی کہ لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا سباز شریف کے ساتھ ہیں پر یہ باتیں اب چھوٹے لیول پہ بھی کہ ہم نے اگلے الیکشن میں کس طرح جانا ہے کیونکہ حکومت سے تین سال ہو گیا ان کو حکومت سے باہر بیٹھے اور زیادہ دیر آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ والے حکومت سے باہر نہیں بیٹھ ساتھ انہوں نے خاص نشہ ہے انہوں نے خاص وقت گزارا ہے تو ابھی تک آج سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جب پلیننگ شروع ہو گیا ہے اب یہ اداروں کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے اور یہ آپ پس میں بھی اچھی باتیں کریں گے اور یہ سمجھنا عمر کے آج سے باقاعدہ انہوں نے دو ہزار تیس کے الیکشن کی تیاری شروع کر دی اور آج شباز شریف کا جیسے وہ پریس کانسلز کر رہے تھے لیکن لگتا تھا جیسے وہ جلسے سے خطا کر جو ان کا جوشے خطا ہوئے تھا اور جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے جس طرح وہ حکومت کی لائے دے کر رہے تھے تو ایک جو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو برطانی فیصلہ ہے دو دن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس کو کچھ انٹرپریٹ کر رہی ہے اور جو ہمارے یعنواز شریف برادرہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ دونوں کو چاہیے کہ دوبارہ عدالت میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کے کہنے کا کیا مقصد تھا شاید وہ ان کو صحیح طور پر بتا سکیں کسی نہ کسی حق تک کچھ بھی حکومت کریں حکومت کچھ بھی اس کی توضیح تشریح کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لی کو اج ملا اور شباز شریف جو ہے ان کو اور ان کی فیملی کو دیکھے کر آپ یہ بات مان بھی لیں کہ شباز شریف کو اس میں نام لیا جو حکومت کہتی ہے ان کو ریلیف نہیں ملا اگر ان کے بیٹے کو بھی عمر ریلیف ملا ہے تو یہ میاں صاحب کی طرف جا رہا ہے دیکھے کر سلمان شہباز پر اگر کوئی بری چیز ثابت ہوتی اور کوئی غیر کر ان کی بات کنکلورد ہوتی تو اس کا اثر بھی تو شباز شریف پر پڑھنا تھا تو اگر اچھی بات ملی ہے تو یقیناً اس پر کریٹ لینے کا پورا پورا آکا شباز شریف کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ پوری سٹنگٹ میں جاری ہے اور نون لیگ ایک تفاق پھر اس کو آگ سیجنانہ شروع ہو گیا اور منیب صاحب اب زیادہ خوش نہ ہوں نون لیگ جو ہے نا وہ آپ کو دو ہزار تریس میں جی ٹی روڈ پہ ایک ٹاف ٹائم دے نکلے منیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں منیب صاحب فیاس صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہے آپ تو خواہ خواہی لیڈ ٹاون کر رہے ہیں نون لیگ کو ہلکا لے رہے ہیں آپ تو بتا نہیں کیا کیا آپ انڈورے بوکس نکال لے کی کوشش کر رہے ہیں عمر میں آپ کو بتاؤں ابھی کموں بیش اگلے الیکشن کے لیے دو سال کا وقفہ باقی ہے اور اس دوران بڑے ٹویسٹ ان ٹرن آنے ہیں پوشٹ ان ٹرن ایسے آنے ہیں کہ جنرل باجبہ کی جو مدت ہے وہ اٹھائیس ٹومیمبر دوہزار بائیس کو قدم ہو رہی ہے صحیح اور ڈیفینٹلی جب وہ ایک ٹرم لے چکے ہیں تو وہ مسید ایک ٹرم نہیں لیں گے صحیح اب ایسے میں یہ ہے کہ اگر عمران خان ان کی موجودکی میں الیکشن کرواتے ہیں تو وہ الیکشن اور طرح کے ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر الیکشن اٹھائیس ٹومیمبر دوہزار بائیس کے بعد ہوتے ہیں تو وہ پھر اور طرح کے ہوں گے ان کو نئے آرمی چیف جو ہے اس کو آبیسٹلی کنڈک کرے گا تو اس کانٹیکسٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جنرل باجبہ کی موجودکی میں الیکشن ہوئے تو وہ کیسے ہوں گے اور جنرل باجبہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے آرمی چیف نے الیکشن کروائے تو وہ کیسے کروائیں گے اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیا عمران کھان اسمبلی توڑنے کی ضرورت کریں گے یہ بھی بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے دیکھیں نون لیگ جو ہے بنیادی طور پر سنٹرل پنجاب کی جماعت بن گئی ہے کے پی کے میں وہ کہیں نہیں ہے بلوچستان میں وہ کہیں نہیں ہے اربن کا سندھ میں وہ کہیں نہیں ہے اندرون سندھ میں تو خرپیپس پارٹی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پنجاب کے بلبوتے پر تحریک انصاف کو کتنا ٹاف ٹائم دیتی ہے اچھا مجھے گرمت ہے آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا ہے تو آرمی چیف کا کیا تعلق ہے الیکشن کے ساتھ دیکھیں تعلق پاکستان جیسے ملک میں تو بہت تعلق ہوتا ہے اب یہ نہیں آپ کیا سکتے یہ بیانیاں آپ کی ذاتی حد تک میں اپنی بات پر قائم ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ دی جی نیب پہ آ جاتے ہیں نا دی جی نیب کا بتائیے اس پہ کافی زیادہ لوگوں کو اعتراض ہے مسلمی قنون والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدت میں توسیع نہیں کرنے دیں گے لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ دی جی نیب کی مدت میں توسیع ہو جائے آپ گیا سمجھتے ہیں کہ دی جی نیب کی مدت میں توسیع ہوگی یا مسلمی قنون کا بیانیاں یہاں پر جو ہے وہ ان کو سٹرانگ قسم کا جو ہے دیکھیں دی جی نیب نے اپنے آپ کو متنازہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اور ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ جس ایکسٹینٹ تا کوئی چلے گئے ہیں اس ایکسٹینٹ میں کیا وہ ایکسٹینٹ میں کیا وہ ایکسٹینٹ ہوں گے ان کی موجودتی میں جو اتصاب ہوگا وہ ایکسٹینٹ ہوں گا دونہ جباتوں کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اگر اس موصلے پر کوئی اتفاقی رائے نہیں کرتے تو دی جی نیب خود بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ان کو کھول ہی اپنے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے افیاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا دی جی نیب کے حوالے سے بات چل پڑی ہے تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں بتا دی جی ہمیں کہ نونلی والے تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے لیکن حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے مدد میں توسیح ہو جائے تو توسیح کا کلچر تو صرف چلا ہوا ہے تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ توسیح ملے گی ان کو بھی مانید صاحب نے ابھی آرمی چیف کی بات کی نا کہ اگر الیکشن جو ہے وہ اس آرمی چیف کے انرادہ یا دوسرا آرمی چیف کو آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ الیکشن جو ہونے ہیں یہ موجودہ الیکشن کمیشنر کے انٹر آئیں گے یا اس کے نیا الیکشن کمیشنر آئے گا کیونکہ یہ آپ نے صحیح عمر اس کو پوائنٹ اٹ کیا ہے کہ ایکشوالی جو الیکشن کنانا ہے وہ تو الیکشن کمیشنر کا کام ہے باقی باتیں ساری ہماری تنکنگ ہے اور اس میں کچھ ریالیٹی ہے کہ نہیں لیکن ایکشوال کام یہ الیکشن کمیشنر کا ہے اور چونکہ الیکشن کمیشنر کا بھی معاملہ چڑھ رہا ہے تو پتہ نہیں کوئی سیلیکشن اگلے الیکشن تک رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے وہ بھی خاصے متنازہ ہو گئے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت ان سے بہت خائف ہے عمر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو آپ نے بات کیا ہے نیب کے والے سے دونوں صورتوں میں چاہے الیکشن کمیشنر کا معاملہ ہو یا نیب کا معاملہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہی ہے خاص طور پر خان صاحب جب بھی اپوزیشن میں تو یہی کہتے تھے کہ چیزیں قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے آج وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس بندے سے کیسے مشرع کریں جو کرپٹ ہے حالانکہ آج جیس پہ کرپشن کے الزام آتھ ہیں جس پہ یعنی اس کو مجرم کی تریٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج خان صاحب صاحب ڈی جی نے آپ کو خود ہی تو لے کے آئے تھے ہاں لیکن آج خان صاحب کو جو بھی طریقہ کھا رہے ہیں جو نیاب کو رکھنے کا طریقہ کھا رہے ہیں دوبارہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کھا رہے ہیں وہ آئین اور کانون کے مطابق کرنا چاہیے سمجھتا شہباز سریعی پر یہ صحیح بات ہے کہ ان پر کرپشن کے الزام آتھ ہیں لیکن صحابت تو کوئی نہیں ہوا جب تک ان پر کوئی نسی اے نے بھی بری کر دیا اور اب تو وہ انٹرنیشنل آنست ہوگی ہیں تو میں سمجھے وہاں پورا 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 چاہیے کہ ان سے مشرع کرے دوارہ دوارہ خانو جو کا کانونگا آپ نے منیب صاحب سے پوچھنے دیں آپ انٹرنیشنل سادیک ورمین پر سادک اور امین بلکل نہیں ان کے خلاف تو پیڈورہ نکلنے والے ہیں اب لندن والوں نے بریٹش والوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ انٹرنیشن سادک اور امین ہیں انسی اے کی ایک پرابر رسیجن کا دیکلیریشن نکلا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرنیشن سادک اور امین ہے لیکن عمر جب تک آپ کو فیصلہ نہیں کرتا یہ گورنمنٹ گئی تھی سار میری گوزارش پھر مانتے بھی نہیں ہم لے گئے دیکھیں میں اخبار رویس ہوں میں جب تک کچھ چیز فیصلہ پڑھ نہیں لیتا تب تک میں اس پر تفسرہ نہیں کروں گا میں آپ کو بیٹھا بیٹھا سینڈ کر دیا سر دیکھیں دیکھیں بزارشی ہوتی یہ سارا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ فیشل ویڈ ایکٹ ہوتا ہے یہ سار سارا بیٹھا بیٹھا آپ کو سینڈ کر دیا آپ پڑھ لیجے گا پرابر لیکن دیکھیں میں آپ کو ابھی بتاؤں ابھی جو ہے وہ منزل بڑی دور ہے ابھی الیکشن کوئی نوشتہ دوار نہیں ہے الیکشن سے پہلے بڑی پاتہ تیار ہونی ہے لیکن حکومت جو ہے اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے پر الیکشن نہیں کروائے گی اچھا پھر دوسری بات آپ نے دی جی نیاب کی بات کی اب دی جی نیاب اور چیف الیکشن کمیشنر اگر محترازہ ہو جائیں کسی بھی طرف سے تو وہ جب تک اگر فرض کریں کہ اس چیف الیکشن کمیشن پر جو سٹینڈ لیا ہے انہوں نے حکومت کو وہ اچھپٹربل نہیں ہے تو کل وہ انڈپیٹل سٹینڈ لیں گے تو حکومت کو وہ کیسے اچھپٹربل ہوگا اچھا اب اس کونٹیکس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایرٹینٹس کہاں کہاں پر ہے پرائیم میسٹر کا ایک مسئلہ ہے کہ پرائیم میسٹر نے آج تک تین سالہ میں کبھی اپوزیشنل لیٹر سے باتیں نہیں کی اچھا ایک کٹسی کال بھی نہیں کی اب پرائیم میسٹر کو کوئی کون سمجھائے کہ حضور ایک بہر کوئی بات تو مانی ہے منیٹ ساپی نہیں جی نہیں دو بات درستہ بھی ماننے کیا پرائیم میسٹر کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بھئی آپ چائے کا کب میرے ساتھ پیئے ہم قومی سلامتی کی معاملہ پر باتشید کر لیتے ہیں اچھا پرائیم میسٹر دیکھئے باگزان کی خطے کے باگزان کی خطے کے باگزان کی ہمزائیوں کا بہت ٹینس ہے اب یہ گھر کا سربا کا کام ہوتا ہے باگزان کی انیشیٹیف لینا باہر سے کسی نے پیراشوٹ لے کے نہیں آنا ہوتا ہے پرائیم میسٹر کا کام ہوتا ہے مطلب ہم میں نے دیکھا بھٹا صاحب جو تھے اور ہی نفرت کے باگز ساری اپوزیشن کو بلواتے تھے اور وہ ساری اپوزیشن آتے تھے یہی کوالیٹی بہر سے بھٹا صاحب ہمیں تھی زلطاری صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں زلطاری صاحب بھی یہ کام کرتے ہیں وہ تو شہنچائی مفامت کا وہ تو شہنچائی مفامت کا انہوں نے تو ہمیشہ یہی کام کیا زلطاری صاحب بھی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں اس وقت عمر جتنی سیاسی پولرائزیشن ہے یہ آتو الیکشن سے پہلے ہوتی یا حکومت سازی کے دوران ہوتی یہ روٹین میں اتنی پولرائزیشن نہیں ہونے چاہیے پرائیم سٹر کو یہ چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر کو بلوائیے اپوزیشن کی بڑی نمائندوں کو بلوائیے ان کے ساتھ بیٹ ہوں گے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس میں بہت زیادلی ہونے والی ہے تو سر یہ الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا عمل رائز ہو جائے گا یا ہم بلکل مینول طریقے سے بوٹ ڈالیں گے اور اگر ہو جاتا ہے تو کیا امپیکٹ کرے گی آنے والے الیکشن میں اس پر میرا بھی ٹک لی جائے گا یہ جو بادر الیکشن کے والے سے آپ نے بات کیا یہ بوٹنگ مشین کے والے سے بہت سیریس مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو اصل مسئلہ ہے وہ صحیح اور شفاف الیکشن جب سے آپ ستر سال کی تاریخ دیکھ لیں پاکستان کی اور جب یہ الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد جو حکومت بنتی ہے اس کے بعد جو حکومت کو مسائل آتے ہیں اس میں جو اپوزیشن ہے وہ زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں اور سب سے زیادہ مسئلہ یہ حکومت کی کارکردگی جائے وہ الیکشن کا رونار ہوتے تھے ہیں اور اس کا پورے ملک کو نقصان ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو دونوں کو بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے اس میں صرف آپ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ اس کو انٹروڈیوز کرا رہی ہے مشین کو تو آپ کو پسند دیا جو بھی اور حکومت کو بھی حکومت کی بلکہ عمر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داریہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو بلائے اور وہ جو تیکنیکی امور ہیں پر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور ایون الیکشن کمیشنر نے بھی کہا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان سے بیٹھ کر ڈسکس کریں اس میں بیان بیاضی نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو وزراء ہم آتے ہیں سکرین پہ برا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپوزیشن کو جواب دیتے ہیں ایون الیکشن کمیشنر پر بھی آپ نے دیکھا ہے پچھلے دروں کتنے اعظامات لگائے اور کتنی باتیں گئیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے ان کو بلائے ان کو بیٹھ کر ڈسکس کریں اور ابھی دو سال ہیں الیکشن کا جو پروسس ہے اس پہ متفق ہونا بہت ضروری ہے حکومت اور آپوزیشن اگر حکومت اور آپوزیشن اس مسئلے کو حال کر دیں یہ پوری کون پر ان کا آدھا مسئلہ تو یہی آدھا میں صرف ایک ٹیک راپ دوں گا دنیا کی ایک سو ستاون ملکوں میں ای وی ایم کا تجربہ ہوا اس وقت یہ سسٹم جو ہے ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین آٹھ ملکوں میں رائے جائے حتیٰ کہ ہمارے پروسس میں انڈیا میں بھی جو تجربہ یہ کوئی زیادہ خامیاب نہیں رہا اب یہ دوزار چودہ میں الیکشن ہوئے دوزار انیس میں الیکشن ہوئے اور جو کچھ بی جے پی نے جس طرح جھڑو پھیڑا ہے اس پر انڈیا کے تمام سیاسی الکوں نے اس بات پر بالکل کنسنسز ظاہر کیا کہ ان ای وی ایم میں بھی ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور ان ای وی ایم میں بھی جو ہے وہ ہوئی ہے دیکھیں ای وی ایم کے مسئلے پر چیف الیکشن کمیسٹر جو ہیں جو وہ بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں ٹھیک ٹھیک اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر چیف الیکشن کمیسٹر جو ہے ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حق میں نہیں ہیں اور وہ کہتا کہ جی مہمتی ہوتے ہوئے شفاف الیکشن کی گرانٹین نہیں دے سکتا تو مجھے بتائیے پیچھے پھر کیا رہ گیا اچھا اب آپ ان کو تبدیل کرتے ہیں تو کہہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اسے اس پر یہ ہے کہ ایک الیکشن اصلاحات آپ لائے آپ جب تک انتخابی اصلاحات نہیں لائیں گے الیکشن کا عمل شفاف نہیں بنائیں گے تب تک یہ جو بک بک چک چک ہے یہ چلتی رہے گی آپ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بنائیں دونوں طرف سے لوگ لیں اور اوہ کمیٹی اپنی اصلاحات لیں انتخابی اصلاحات کو لائے جائے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے مجھے وائنڈ اپ کے جانب جانا ہے لیکن اس سے پہلے مسلم اگنون کی سیاست کے حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کس نہج پر آگئی ہے کیا ختم ہونے والی ہے کیا دوبارہ سے جی اٹھے گی جی اٹھنے کی تو باتیں ہم نے بہت ساری کی ہیں جو جناہ لیگ کا کونسپٹ کریئیٹ ہو رہا تھا سندھ کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں کہ جو ناراض کارپون ہے مسلم اگنون کے ناراض ارکان ہے وہ اپنی ایک الہیدہ سے پارٹی بنا رہا چاہ رہے ہیں جس کو جو ہے وہ مسلم لیگ جناہ کا نام دیا چاہے گا تو کیا اب یہ بیچ میں سے نکل آئے گی یا یہ معاملہ ٹھپ ہو گئے اوبر میں ایک تو منیف صاحب کے بات کا جواب بھی رہا چاہتا ہوں کہ اصلاحات جو انتہابی ہیں وہ تو اس وقت ہوں گی جب حکومت اپوزیشن کو کوئی ایجنڈا دے گی یا اس کو کچھ سمجھے گی اس کے ساتھ پیٹ کار ڈسکس کرے گی اس پیٹ کار ٹیبل پر بیٹھ گی جب اس کو ٹیبل پر نہیں بٹھا رہی اسے مذاکرات ہی یہی تو میں نے کہی ہے تین سال میں پیمیسر نے چاہے تک کی آفر نہیں کی اپوزیشن لیگ رہا جب یہ بنیادی چیز اب ہو ہی نہیں ہوگی یہ پچھلے ایک ماہ سے کافی افغائیں پھر رہی ہیں یہ مسلم جنہ آ رہی ہے یہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ جو نراز آتی ہیں پی ٹی آئی کے نون لیکن سب کو ملا کر ایک نئی پارٹی بنا رہی ہے کچھ افغائیں تھیں اور کچھ باتیں بھی تھی لیکن میں آپ عمر بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا دوں کہ ایسی کوئی پارٹی نہیں بن رہی اور نہ بن سکتی ہے اگر بنیں گی بھی تو اس کا پھر انجام جو ہوگا وہ آپ دیکھ لینا اس وقت آج کی تاریخ میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ نون لیگ اپنی پوری سٹنگٹ میں آ رہی ہے اور نون لیگ اب نون لیگ کے جو ورکرز ہیں اور جو ان کے الیکشن لڑنے والے کینڈیٹ ہیں ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک ہے اور پارٹی کو جو ابھی ہم باتیں کہا رہے تھے یہ جو برطانی کے دارت کا فیصلہ ہے اس سے بڑا بوسٹ ملا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اب بس یہ اس کو اٹھان لے گا انہوں نے کہ مرے چیزا انٹرنیشنل آنسٹ ہے اس کو ہر بندہ فیل کرے گا اور نون لیگ کا کارکن جب ایک بار پھر متحرک ہو گیا اور دوزار تیس کے الیکشن میں میں آپ کو بتاؤں نون لیگ ایک خاص منظم ہو کر جا رہی ہے اور نون لیگ جی ڈی روڈ کی سیاست ہے اس کا مقابلہ کرنا پی ٹی آئی کے لیے بھی کافی مشکل ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ جو حکومت جو بارٹی جی ڈی روڈ پر کنٹھا ہو رکھتی ہے یہاں اس کے ارد گرد وہ پورے ملک پہ حکومت نام سن جائے تو پنجاب میں حکومت بن جاتی ہے اور جب پنجاب میں حکومت بن جائے تو مشکلات پیدا کرتے ہیں جو جی ڈی روڈ پر بریکہ لائے جا ہے یہ جی ڈی روڈ ہے اور جی ڈی روڈ پر ابھی تک بالکل آنسٹی سے دیکھے جی ڈی روڈ پر ابھی تک نون لگ نے پر اکتا ہے نون لگ کا کوئی مقابلہ نہیں میں نہیں ملا اکسا مسلم لگ جناہ اور نون لگ کا فیوچر دیکھیں میں آپ میں تو یہ کہنا ختم ہوگی دیکھیں نہیں میں فیسا پر رہ کے بڑا اہدرام کرتا ہوں لیکن ابھی کبلز وقت ہے کچھ کہنا دیکھیں دو سال پڑے ہیں دو سال میں بڑے ٹویسٹ انڈڈ آنے ہیں ابھی میری گزارش یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر پر آپ کا پڑا پڑا ہوا ہے ڈی جی نیپ پر آپ کا پڑا پڑا ہوا اب نئی آرمی چیف نہیں آنا ہے ابھی بڑے ٹویسٹ انڈڈنز آنے والے ہیں اللہ کرے جو فیحصہ دو سال میں اللہ کرے جو فیحصہ وہ سارے پڑے تو قوربن نے دیکھنے ہیں قوربن نے دیکھنے ہیں لیکن آرمی چیف نے جو ہے وہ اپنے کارڈزوں کھیلنے ہوتے ہیں یہ پاکستان جیسے ملک میں تو کبھی نہیں ہوتا ہوا یہ سیاسی آرمی چیف نہیں ہوتا ٹھیک 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 پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے منیب الیک صاحب آج پھر جذبات میں آگے اور جذباتی ہو گئے اور لیکن فیحصہ آپ نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے منیب صاحب کو بھی ٹیکل کیا اور ہمیں بھی جو ہے وہ لوک میں دی ہے منیب صاحب کو ٹیکل کرنے کے لیے بہرحال چیرنگ کراوس لے کر آپ کے خدمت پہ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ منیب صاحب آپ کا فیحصہ آپ کا ناظرین مجھے ہی چاہتا دیجئے اللہ نکے پا بہت شکریہ